موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہیروز نیوز مجھے کہتے ہیں جانکیر خان اور میں ہوں فائزہ ملک شامل کرنے کے نیوز ہیڈ لائنز لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کی درخواست زمانت پر سماع سربرا میڈیکل بورٹ پروفیسر ڈاکٹر آیاس محمود نے نواز شریف کے میڈیکل ریپورٹ جمع کر دی شہباز شریف بھی عدالت میں موجود رہے عدالت نے زمانت پر رہائی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا نواز شریف کی سرسا موت تلی درخواست پر سماع سروسیس ہسپتال لاہور کی میڈیکل ٹیم اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ایم ایس سروسیس ہسپتال کا کہنا ہے کہ نواز شریف ہائپر ٹینشن دل اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں جسٹس سامر فاروخ نے کہا آسان الفاظ میں بتائیے نواز شریف کی صحت کیسی ہے ایس ایم ایس سروسیس ہسپتال نے کہا نواز شریف کی حالت تشبیشنات ہے نواز شریف کو ہسپتال میں ہی رکھا جائے گا نواز شریف کو فرحال سخر کی اجازت نہیں دی جا سکتی سمات منگر تک ملتوی مہر امراض ڈاکٹر طاہر شمسی کا نواز شریف کی صحت سے متعلق بڑا انکشاف کہا خوشی کی بات یہ ہے کہ نواز شریف کو کینسر نہیں ہے ان کا کابون میرو فنکشنل ہے نواز شریف کی بیماری کی تشخیص ہو گئے اس کا نام آئی ٹی پی ہے جو بچوں اور بڑی عمر کے لوگوں کو ہوتی ہے نواز شریف کی بیماری قابل علاج ہے اس کی ریکبری دو میں سے کسی ایک دوا سے ممکن ہوتی ہے میاں صاحب کی بیماری نے میرا یہ حال کر دیا ہے کہ ہر چیز برداشت ہو جاتی ہے میں اتنی دیر سے جیل میں ہوں اللہ کا شکر ہے مجھے ایک دن کوئی دباؤ محسوس نہیں ہوا کہا جب سے میاں صاحب کی طبیعت حراب ہوئی ہے میں شدید فارشان ہوں میاں صاحب کی جو بیماری ہے اس نے میرا یہ حال کر دیا ہے ہر چیز برداشت ہو جاتی ہے میں اتنی دیر جیل میں رہی ہوں مجھے ایک دن اللہ کا شکر ہے نہ کوئی سٹریس ہوئے لیکن جب سے میاں صاحب کی طبیعت حراب ہوئی ہے اس نے مجھے بہت بری طرح فکت ہوئی ہے شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف کے پلیٹ لیٹس کی تعداد نہ بڑھنا تشویش نہ کمر ہے نواز شریف کے صحت کے لیے فکر مند ہوں آج خصوصی دعاوں کا دن ہے بہترین علاج کی سہولتیں سابق وزیراعظم محمد نواز شریف کا قانونی حق ہے مریم بارنگزیب کہتی ہے عمران خان خفت مٹانے کے لیے مگر مچ کے آنسو بہا رہے ہیں سیاسے مخالفین پابندے سلاسل ہیں فوکت صرف نواز شریف کی صحت پر ہے پنجاب حکومت کا نواز شریف کی حراب طبیعت کے پیشے نظر مریم نواز کی والد سے ملاقات کرانے کا فیستہ مریم کی تبی تصدیق کروائے جائیں گے نواز شریف کی طبیعت میں بہتری آئے پلیٹ لیٹس بائیس ہزار ہو گائے نواز شریف کو بہتری انتبی سہولتیں پراہم کر رہے ہیں وسیرے صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی نیوز کانفرنس کہا عدالت کو نواز شریف کے صحت سے متعلق تمام ریپورٹس پیش دی ہیں نواز شریف سے متعلق عدالت کے ہر فیصلے پر بین آن عمل کریں گے وزیرے لیٹس شیخ رشید کہتے ہیں کسی کی بیماری پر سیاست نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نواز شریف کو صحت اتا کرے کہا ملک کو لٹنے والا کنچوس نواز شریف خاندان ایک روپے نہیں دے گا زرداری بانت کر اور شریف خاندان اکیلہ کھاتا ہے آج عمران خان این نارو دے دیں تمام تحریکی ختم ہو جائیں گی پسٹر احمان کو اندازہ نہیں بیپورٹس پارٹی اور نونڈی کی سیاست ڈم توڑ چکی پسٹر احمدان خاندان خاندان این ساہیوال پر پنجاب حکومت کو پیل دائر کرنے کی ہدایت کہ اس کی پیروی میں استغاثہ کی کمزوری اور خامیوں کی تحقیقات کرنے کا بھی حکم معاون خصوصی طلاعات پھر دوست آشق آوان نے کہا ہے کہ بچوں کے سامنے ان کے والدین پر گولیاں برسانے کے ویڈیو پوری قوم نے دیکھی ہے حکومت معصوم بچوں کو انصاف دلانے کے لیے پرعظم ہے اگر ان کا خاندان مدائی نہیں بنتا تو ریاست اس مقدمے کی مدائیت کرے گی آزادی مارچ کا مقابلہ کرنے کے لیے پی ٹی آئی قیادت کی سوچ بچار حکومتی مزاقراتی کمیتی اور رہبر کمیتی کے مزاقرات آج پر ویسہ تک کہتے ہیں وزیراعظم خیستیفے پر بات نہیں ہوگی موجودہ حالات میں انتشار کے سیاست قوم کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں کچھ اناصر نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو وزیراعظم پنجاب سردار اسبان بلدار نے کہا ہے کہ ملک کو اس وقت منفی سیاست کی نہیں بلکہ اس تحکام کی ضرورت ہے اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے پیش نظر سب کو قومی مفاد کو سامنے رکھنا ہوگا دھرتی ہم سے ان حالات میں اتحاد اور یگانگر کا تقاضہ کرتی ہے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ حکمرانوں کی جیبوں کے بجائے قومی حسانہ بر رہا ہے ورلڈ بینک رینکنگ اس امریکہ ثبوت ہے کہ پاکستان درست معاشی سمت پر گامزن ہے معامل حضور سے اطلاع پھر دھاؤں ساشی کمان کا تویٹ کہا ریپورٹ کے بعد ملکی معیشت کے حوالے سے عوام کو کمراک کرنے والوں کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی دنیا میں نئے پاکستان کا روشن اور ترقی کرتا چہرہ ابر کر سامنے آ رہا ہے بھارت کی کنٹرول لائن پر فارنگ سے تین شہیوں کی شہادت کے معاملے پر بھارتی نازم علمور کو آج ایک مرتبہ پھر دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ تھما دیا گیا پاکستان کا معصوم شہیوں کی شہادت پر بھارت سے شدید احتجاج مقبوزہ وعدی میں تاریخ کا بکترین کرفیو بیاسمیں روز بھی زندگی کیت عزائی بہران میں سے سنگین جبری پابندیوں کے باوجود کشفیلوں کا حوصلہ بلند آزادی کیلئے ہر قربانی دینے کو تیار بچے آر سال کے بچے ایک سال کی بچی کو پیلٹ سے مونا گیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو لڑکیوں کو اندھا کر دیا گیا بھارت کا کشفیلیو پر ایک اور شبخون ہیومن رائٹس اور رائٹس انفارمیشن سمیت سات کمیشنز بند شہری کہیں بھی شکایت نہیں کر سکیں گے اقوام متحدہ کو کشفیل میں تائنات مبسر مشن کو مزید بحال اور متحرف کرنے کی ضرورت ہے ایل اسی پر بھارتی اشتیال انگیزی سورت حال کو مزید ہتناک کر رہی ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق وندوق ملی حالوڈی کہتی ہیں پاکستان ہمیشہ اقوام متحدہ کی امن سات سرگرمیوں میں پیش پیش رہا ہے نیول چیف ایڈ میرل زفر محمود اباسی کا کراچی میں پاک وحیہ کی تنصیبات کا دورہ نیول چیف نے یادگار شہدہ پر فاتح خانی کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی ترجوان پاک بحریہ کے مطابق نیول چیف کیوں پی ایم ایس اے کے قدار اور ذمہ داریوں کے بارے میں بریفنگ ایڈ میرل زفر محمود عباسی کا تعمیر کردار فریننگ سینٹر کا بھی دورہ فلیچ اور کے آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا اور زندہ دیلان کے شہر لاہن میں ویمن ٹرکٹ کا میلان سچنے کو تیار پانکستان اور بنگلہ دیش میں پہلا تی ٹوینٹی کل کھل اٹھائے تھا ٹروپی کے تقریب رونمائی دونوں ٹیموں کی برپروف پریکٹکس ایڈلائنس آپ نے جانی خبروں کی تفصیلات ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا